یونس نے ظاہری سے بیان کیا ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی سات کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے پھر جمرہ وسطہ کی رمی کرتے پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ اقبا کی رمی کرتے اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1751 سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی ساتھ کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر جمرہ اقبا کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے پھر جمرہ اقبا کی رمی بطن وادی سے کرتے لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو باون یونس نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو مناہ کی مسجد کے نزدیک ہے تو ساتھ کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے پھر جمرہ ثانیہ وسطہ کے پاس آتے یہاں بھی ساتھ کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے پھر بائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے پھر جمرہ اقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی ساتھ کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اس کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دعا کے لیے چھہرتے نہیں تھے ظاہری نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا وہ بھی اسی طرح اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1753 عبدالرحمان بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باننا چاہا خوشبو لگائی تھی اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافظ زیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1754 سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو یعنی توافے ودا کریں البتہ حائزہ سے یہ معاف ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1755 ابن وحب نے خبر دی انہیں عمرو بن حارس نے انہیں قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں توافظ زیارہ عمرو بن حارس کے ساتھ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1756 امام مالک نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ حجت الودا کے موقع پر حائزہ ہو گئی تو میں نے اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے توافع افاظہ کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستاون ابو نومان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے ان سے عیوب نے ان سے اکرمہ نے کہ مدینہ کی لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے مطالق پوچھا کہ جو تواف کرنے کے بعد حائزہ ہو گئی تھی آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی تھی اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی اس حدیث کو خالد اور قطادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1758-1769 ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ توافع فاظہ توافع زیارت کر چکی ہو اور پھر توافع ودا سے پہلے حیز آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1760 کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1761 ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی صحیح کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی تواف کیا اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس تواف و صحیح کے بعد احرام کھول دیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حائزہ ہو گئی تھی سب نے اپنے حج کے تمام مناسق ادا کر لیے تھے پھر جب لیلت الحسبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں صرف میں عمرے سے محروم ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب ہم آئے تھے تو تم حیز کی وجہ سے بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکی تھی میں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ اور عمرہ کر ہم تمہارا فلان جگہ انتظار کریں گے چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ بھی حائزہ ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از راہ محبت فرمایا اقری حلقی تو تو ہمیں روک لے گی کیا تو نے قربانی کے دن توافظ عارت نہیں کیا تھا وہ بولی کہ کیا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں چلی چلو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے مصدد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے اس کی مطابعت جریر نے منصور کے واسطے سے نہیں کے ذکر میں کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1762 عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہ میں نے انص بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے وہ حدیث بتائی یہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے آٹھویں زلحج کے دن زہر کی نماز کہاں پڑھی تھی انہوں نے کہا منا میں میں نے پوچھا اور روانگی کے دن اثر کہاں پڑھی تھی انہوں نے فرمایا کہ اب تح میں اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1763 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انص بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زہر اثر مغرب عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محسب میں سو رہے پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور تواف کیا یہاں توافظ زیارہ مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1764 صفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینہ سے کوچ کر کے یہاں محسب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینہ کو نکل سکیں آپ کی مراد اب تح میں اترنے سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1765 عمرو نے عطاب نبی رباہ سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محسب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1766 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے وقت زی طوا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف ہے اور جب مکہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لا کر بٹھاتے پھر حجرِ اسود کے پاس آتے اور یہیں سے تواف شروع کرتے تواف سات چکروں میں ختم ہوتا جس کے شروع میں رمل کرتے اور چار میں معمول کے مطابق چلتے تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے پھر ڈیرہ پر واپس ہونے سے پہلے صفہ اور مروہ کی دوڑ کرتے جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذلحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 1767 خالد بن حارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبید اللہ سے محسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نافے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے محسب میں قیام فرمایا تھا نافے سے روایہ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محسب میں زہر اور آسر پڑھتے تھے میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1768 نافے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ آتے تو زیتوا میں رات گزارتے اور جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے اسی طرح مکہ سے واپسی میں بھی زیتوا سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1779 عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظلمجاز اور آکاز اہد جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو یہ حج کے زمانے کے لیے تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1770 ابراہیم نخی نے بیان کیا ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہ حائزہ تھی انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کی روکنے کا باعث بن جاؤں گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقری حلقی کیا تُو نے قربانے کے دن توافظ زیارہ کیا تھا اس نے کہا جی ہاں کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو صحیح بخاری حدیث نمبر 1771 آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودام مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا افعال عمرہ کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی روانگی کی رات صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ حائزہ ہو گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اقری حلقی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قربانی کے دن تم نے توافظ زیارہ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلی چلو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احرام نہیں کھولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنائیم سے عمرے کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی گئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلان جگہ کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1772 ابو صالح سمان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1773 ابن جریج نے خبر دی کہ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں اکرمہ نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا اور ابراہیم بن سعاد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 1774 مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بنت زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بیدات ہے پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمریں کیے تھے انہوں نے کہا کہ چار ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 1775 مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے عم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے ان کے مسواق کرنے کی آواز سنی تو عروا نے پوچھا اے میری ماں اے عم المومنین ابو عبدالرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمریں کیے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ اللہ عبو عبدالرحمن پر رحم کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث تمر 1776 عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 1777 عمام بن یحیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے عناس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چار عمرہ حدیبیہ زی قادہ میں جہاں پر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا پھر آئندہ سال زی قدہی میں ایک عمرہ قضاء جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے صلاح کی تھی اور تیسرا عمرہ جو عرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً ہنین کی تقسیم کی تھی چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے فرمایا کہ ایک صحیح بخاری حدیث نمبر 1778 قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرقین نے واپس کر دیا تھا اور دوسرے سال اسی عمرہ ہودیبیہ کی قضائی کی تھی اور ایک عمرہ زی قدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1789 امام نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے زی قدہی میں کیے تھے ہودیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجت الودا سے متعلق ہے اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1780 ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے زی قدہی میں عمرے کیے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ زی قد میں حج سے پہلے دو عمرے کیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1781 عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلان یعنی اس کا خاون اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کیلئے چل دیئے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیاسی پھر شام نے بیان کیا ان سے ان کے والد اور وانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تو ذل حج کا چاند نکلنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائزہ تھی چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے پھر حج کا احرام باندھ لینا میں نے ایسا ہی کیا جب محصب کے قیام کے رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1783 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے عمرو بن عوض سے سنا ان کو عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں صفیان بن آئینہ نے کہیں یوں کہا میں نے عمرو بن دینار سے سنا کہیں یوں کہا میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1784 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تلہا رضی اللہ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو مکہ میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی سعی کر کے بال ترش والیں اور احرام کھول دیں لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم منا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی تپک رہی ہو یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا عائشہ رضی اللہ عنہ اس حج میں حائزہ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسق ادا کیے لیکن بیت اللہ کا تواف نہیں کیا پھر جب وہ پاک ہو گئی اور تواف کر لیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں آپ نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حمرہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرالائیں یہ عمرہ حج کے بعد ذل حج کے ہی مہینے میں ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ اقبع کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا رسول اللہ کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1785 حشام بن عروان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد عروان نے خبر دی کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ذرحج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے حج کے لیے چلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے اگر میں اپنے ساتھ قربانی نلاتا تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائزہ ہو گئی عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائزہ ہی تھی اس کا رونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگاہ کر لے پھر حج کا احرام باندھ لینا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنائم بھیجا وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیئے نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ رکھنا پڑا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھے حسی ابن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور دوسری روایت میں ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو دو نسک حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے صرف ایک نسک حج کیا ہے اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنائیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں پھر ہم سے فلان جگہ آمیلیں اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستاسی افلاح بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقامِ صرف میں پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی اس لیے ان کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روک کیوں رہی ہو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی اب تو میرا عمرہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی حیز کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے اب حج کا احرام باندھ لے شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منہ سے نکل کر محصب میں اترے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا تنعیم تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں پھر توافع صحیح کرو ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے ہم آدھی رات کو آپ کے خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ فارغ ہو گئے میں نے کہا ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچھ کا اعلان کر دیا بیت اللہ کا تواف ودا کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1788 صفوان بن یالی بن امیہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جببہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کا نشان تھا اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرے میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا میری بڑی آرزو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے عارض مند ہو میں نے کہا ہاں انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ زور زور سے خراتے لے رہے تھے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے پھر جب وہی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال پوچھتا تھا اپنا جببہ اتار دے خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زافران کی زردی صاف کر لے اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1789 امام مالک نے قبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جبکہ ابھی میں نو عمر تھا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے صفہ اور مروہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی صحیح نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہ آیت تو انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا وہ صفہ اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفہ اور مروہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں صفیان اور ابو معاویہ نے حشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفہ مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1790 اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے جریر نے ان سے اسمائیل نے ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا چنانچہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی تواف کیا پھر صفہ اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہم آپ کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1791 کہا انہوں نے پھر پوچھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مطالق کیا کچھ فرمایا تھا انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 1792 عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا تواف تو کرتا ہے لیکن صفہ اور مروہ کی صحیح نہیں کرتا کیا وہ صرف بیت اللہ کے تواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا ساتھ چکروں کے ساتھ تواف کیا پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد صفہ اور مروہ کی ساتھ مرتبہ صحیح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1793 انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا صفہ اور مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1794 ابو موسیٰ آشاری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدحہ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے اچھا کیا اب بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کر لے پھر احرام کھول ڈال سنانچہ میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کی سعی پھر میں بنو قیز کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جویں نکالی اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک حدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی لہٰذا حدیثات لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1795 عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسما بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا انہوں نے اسما رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہیں قیام کیا تھا ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے سواریاں اور زاد راہ کی بھی کمی تھی میں نے میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہ نے زبیر اور فلا فلا رحمہ اللہ نے عمرہ کیا اور جب بیت اللہ کا تواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی صحیح کے بعد ہم حلال ہو گئے حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1796 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1797 خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1798 انس بن عیعاد نے بیان کیا ان سے عوید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو ذو الحلفہ کی وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ساری رات وہیں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1799 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے یا صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے یا دوپہر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1800 رات صلی اللہ علیہ وسلم